اسلام علیکم فرینڈز اسیس ساجدری حیدر یور ریل سٹیٹ پارڈنر انسان زیادہ تر یہی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح شارٹ کٹ مل جائے سکسس کا اس شارٹ کٹ کے چکر میں ہم زیادہ تر نقصان اٹھاتے ہیں پہلی تو بات یہ یاد رکھئے کہ زندگی کے اندر جو شارٹ کٹ ہے وہ سیدھا راستہ ہے لیکن چونکہ انسان جو ہے وہ لالچ کے چکر میں آ کر ایسے شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتا ہے جو ultimately انہیں نقصان کی طرف لے جاتی ہیں اسی طرح کا ایک شارٹ کٹ بہت سارے دوست ڈھونڈتے ہیں سٹیزنشپ آف ٹرکی کے لیے چونکہ چارلہ ڈالر کی اماؤنٹ ایک بڑی اماؤنٹ ہے اور جس طرح تھرڈ ورڈ کانٹریز کے اندر پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ چار لکھ ڈالر کی اماؤنٹ ایک بہت بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے تو لوگ یہ ڈونتی ہیں کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ مل جائے جس میں ہمیں دو ڈھائی لکھ ڈالر خرچ کرنا پڑیں اور ہمیں سٹیزنشپ جو ہے وہ حاصل ہو جائے آپ کے اسی لالچ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ دوست آپ کو شارٹ کٹ آفر کرتے ہیں اس میں دو تین طریقہ کار جو ہے وہ آفر کیے جاتی ہیں پہلا یہ ہوتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ پچاس ساٹھ ہزار ڈالر دیجئے اور ہم آپ کو ٹرکی کی سٹیزنشپ لے دیں گے دوسرا تینکہ کار یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ایک پراپٹی جو ہے وہ بائی کیجئے جس کی ایکچول ویلیو دو ڈھائی لکھ ڈالر ہوگی لیکن ہم ڈاکومنٹس میں اس پراپٹی کی ویلیو چار لکھ ڈالر شو کریں گے اور اس طرح آپ کو جو ہے وہ کم پیسوں کے ساتھ سٹیزنشپ آفٹر کی حاصل ہو جائے گی یاد رکھیے گا کہ جو پہلا تینکہ ہے وہ تو بلکل ہی جو ہے وہ ایمپریکٹیکل ہے ایسی کوئی آپشن جو ہے وہ ہے ہی نہیں لیکن جو دوسرا تینکہ کار ہے جس میں ڈھائی لکھ ڈالر کی پراپٹی بائی کر کے چار لکھ ڈالر کی شو کی جاتی ہے وہ ایک ایسی دو نمبری ہے جسے ایک نمبر تریقے سے کیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کو یہ شو کرنا ہے کہ اس پراپٹی کی ویلیو چار لکھ ڈالر ہے اور یہ شو کیا جاتا ہے ایکسپرٹ ریپورٹ کے تھو اب ایکسپرٹ ریپورٹ جو ہے وہ مینج کی جاتی ہے برائب کر کے انڈر ٹیبل اماؤنٹ دے کے ڈھائی لکھ ڈالر کی پراپٹی کو جو ہے وہ چار لکھ ڈالر شو کر لیا جاتا ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ رات و رات امیر ہونے کے لیے پیشمار لوگ دنیا میں موجود ہیں تو وہ ایک ایکسٹر آماؤنٹ جو ہے وہ چارج کر کے آپ کو ایکسپرٹ ریپورٹ چار لکھ ڈالر کی بنا دیتے ہیں اس کے بعد جو دوسری کنڈیشن آپ کو فلفل کرنا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے یعنی بائر نے اپنے اکاؤنٹ سے سیلر کے اکاؤنٹ میں چار لکھ ڈالر ٹرانسفر کرنا ہوتے ہیں اور اس کے لیے ایک ڈاکمنٹ لینا ہوتا ہے جسے آپ بولتے ہیں دوویز آلم بیلگیسی اماؤنٹ جو آپ نے ایکسچینج کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ سے کیا کہتے ہیں کہ آپ پہلے جو ہے وہ ڈائی لکھ ڈالر یا دو لکھ ڈالر جو ہے وہ ٹرانسفر کریں گے ہمارے اکاؤنٹ میں اس کے بعد ہم وہ دو لکھ یا ڈائی لکھ جدنے بھی آپ ٹرانسفر کریں گے آپ کو واپس دے دیں گے اور آپ پھر انہی پیسوں کو دوبارہ ٹرانسفر کریں گے اور اس طرح جو ہے وہ ہم ٹرانزیکشن جو ہے وہ بھی چار لکھ ڈالر کی شو کر دیں گے تو آپ کی جو ٹرانسیکشن چار لکھ ڈالر کی ہے وہ بھی پوری ہوگی ایکسپرڈ بھی آگئی اور اس طرح آپ کی جو ہے وہ سیٹیزنشپ کے لیے جو ریکوارمنٹس تھی وہ پوری ہوگی اور اب آپ سوٹیبل ہیں سیٹیزنشپ حاصل کرنے کے لیے دیکھیں اصولی طور پر آپ نے سارے جو ریکوارمنٹس تھے وہ پورے تو کر دیئے لیکن حقیقت تو حقیقت ہی ہے نا آپ کی اس پروپٹی کی ویلیو جو ہے وہ ڈائی لکھ ڈالر ہے اور آپ نے اسے چار لکھ شو کر دیا لیکن اگر کسی بھی سٹیج پہ جا کے گورنمنٹ آپ کو کہتی ہے کہ دوبارہ اس کی ایکسپرٹ رپورٹ جو ہے وہ حاصل کریں اور آپ اس سپیسفک انسٹیوشن سے ہی لے سکتے ہیں تو وہ تو آپ کو ایکسپرٹ رپورٹ جو ہے وہ دے گا اس وقت اگر وہ ڈائی کے بجائے دو ساٹھ کی ہے دو ستر کی بھی ہو جائے گی یا تین لکھ کی بھی ہو جائے گی ایون چار لاکھ سے ایک ہزار ڈالر بھی کم آئی تو آپ کی وہ پروپٹی سوٹیبل نہیں رہے گی اور آپ کی جو سٹیجنشپ ہے وہ کینسل ہو جائے گی اور یہاں پہ یہ ہوا بھی ہے لوگ بتاتے نہیں ہیں چونکہ اس میں گورنمنٹ کی بھی ریپوٹیشن پر پر پریشن آتا ہے اور چونکہ یہ دو نمبری ہے تو اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی اسے چھپا لیا جاتا ہے لیکن یہ پیکٹیکل ہی ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب آپ سٹیجنشپ حاصل کرتے ہیں تو تین سال کے لیے آپ انڈر اوبزرویشن ہوتے ہیں ان تین سالوں کے اندر گورنمنٹ کسی ٹائم پہ بھی آپ کی وہ سٹیجنشپ جو ہے وہ کینسل کر سکتی ہے تو میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس ایسی کوئی آپشن نہیں ہے یا مجھے کوئی ایسی آپشن آفر نہیں کرتا مجھے بھی لوگ کونٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سٹیجنشپ کے کلائنٹ ہے اگر ان کا لیس بجٹ ہے تو آپ ہم سے جو ہے وہ پروپٹی بائے کریں ہم اس کو سارے پروسس کو مینج کریں گے اور ہم آپ کو آفر جو ہے وہ کر دیں گے لیکن بات الٹیمیٹری یہ ہے کہ میں ایسا مشورہ کیوں نہیں دیتا یا اس کو انکریج کیوں نہیں کرتا کیونکہ یہ سیدھی سیدھی گورنمنٹ کے ساتھ دو نمبری ہے اور جب آپ لالش کرتے ہیں تب ہی آپ کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے تب آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے جو ہے وہ ایجنٹ نے لوٹ لیا ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی ایجنٹ نہیں آپ کو لوٹ دے تب تک جب تک آپ انہیں اپنا گریڈ شو نہیں کرتے تو آپ کو پتا ہے کہ لالش بری بلا ہے گریڈ is always curse تو اسے کیوں curse کہا گیا ہے کیونکہ اس کا ultimately آپ کو نقصان ہوتا ہے لہٰذا جو ایک نمبر طریقہ ہے جو سیدھا سادھا طریقہ ہے جو lawful pattern ہے اسے آپ جو ہے وہ follow کریں اور ایک لیگل طریقے سے اپنی جو ہے وہ citizenship حاصل کریں یاد رکھیے گا کہ اگر چار لکھ ڈالر کی investment آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا asset بن رہا ہے وہ آپ کی property بن رہی ہے اور وہ آپ کو ایک اچھا return بھی دے گی آپ کو اچھی rental income بھی دے گی اور آپ اس پریشانی میں مبترہ نہ کیجئے کہ چونکہ میرے پاس دھائی لکھ ڈالر ہے اور میرے پاس چار لکھ ڈالر ہے نہیں تو میں اس لیے جو یہ second option میں جاتا ہوں تو بھائی سستہ کہیں مہنگا نہ پڑ جائے یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کوئی اس طرح کا step لیا اور کل کو وہ پکڑا گیا تو ہمیشہ کے لیے آپ نہ صرف ban ہو جائیں گے بلکہ آپ کی وہ property وہ آپ کے assets اور آپ کی وہ investment زبط کر لی جائے گی اور پھر آپ اپنی زندگی کی جو جمع پونجی ہے وہ لٹا کے رونے کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی option نہیں ہوگا کیونکہ آپ کہیں پہ بھی کوئی appeal بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ direct government کو دھوکہ دے رہے ہیں تو ان ساری دو نمریوں سے خود بھی بچیں اپنے ملک اور اپنے نام کے لیے بھی خدا نہ خواستہ رسوائی نہ لے کے آئیں اور اپنا ultimately جو financial loss ہے وہ بھی نہ کریں چار لکھ ڈالر ایک handsome amount ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر آپ کی afford نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس 75,000 ڈالر کی option ہے آپ کے پاس residency کی option ہے آپ less budget کے ساتھ residency لے سکتے ہیں اور پھر آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں اگر آج آپ کے پاس budget کم ہے let's suppose آپ کے پاس دھائی لکھ ڈالر ہے دو لاکھ ہے یا ایک لکھ ڈالر ہے آپ property buy کرتے ہیں تو آپ وہ property لیجئے آج ہی جو suitable ہے citizenship کے لیے تاکہ کل آپ کے پاس جب زیادہ budget آئے گا یا آپ کی یہی جو property ہے اس کی value appreciate ہوگی اور یہ چار لکھ ڈالر پہ چلی جائے گی یا ایک اور property buy کر کے آپ total value جائے وہ چار لکھ ڈالر کر لیں گے تو آپ دوبارہ بھی citizenship apply کرنے کے اہل ہوں گے اگر تب تک government کی condition چار لکھ ڈالر ہی رہی یا یہ policy جو government کی ہے citizenship investment یہ active رہتی ہے تو آپ ان ساری چیزوں کا خیال رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھئے گا لاحافظ